السلام علیکم ان کے حلاد سے مستفید ہو چکے ہیں اور دو تین بہت حیرت انگیز باتیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی جس کا مجھے یہاں پہ آ کے پتا چلا وہ یہ کہ جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ کینسر کے جو کچھ ہاسپٹلز ہیں پاکستان میں ان کا ایک خاص کرائٹیریہ ہوتا ہے وہ اس پہ پیشنٹ کو ٹریٹ کرتے ہیں ایکسپٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ٹریٹ کرتے ہیں لیکن کینسر کے ہاسپٹل کی یہ خاص بات ہے کہ اگر آپ کو یا آپ کی فیملی میں سے خدا نہ خاصتہ کسی کو کینسر ڈائیگنوز ہوئے تو آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں نہ کہ یہ آپ کو ایکسپٹ کریں گے بلکہ ٹریٹ کریں گے آپ کا کینسر کسی بھی قسم کا ہو اس کی جو بھی سٹیج ہو اور دوسری بہت حیرت انگیز بات بہت سپرائزنگ بات ہے میرے لیے تو اٹلیس بہت بڑی بات ہے وہ یہ کہ اب جب ایک بیماری خدا نہ خاصتہ آپ کسی کو کینسر ہوتا ہے تو ایک تو یہ کہ کینسر ایک بہت خطرناک بیماری ہے اس کے ساتھ ہم سب کو پتا ہے کہ اس کا علاج بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے اور جب کسی کو کینسر ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو یا اس کے گھر والوں کو فکر پڑتی ہے کہ جب وہ کسی کینسر ہسپٹل میں جائیں گے اور وہاں پہ کیش کاؤنٹر پہ جانا پڑے گا تو انہیں وہاں پہ ایک بھاری بھرکم رقم دینی پڑے گی اس کے بعد اس کے پیشنٹ کو ایکسپٹ کیا جائے گا اور پھر اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوگا لیکن کینسر کیر ہسپٹل ٹرس کی یہ بات ہے کہ یہاں پہ کیش کاؤنٹر نام کا کوئی کاؤنٹر نہیں ہے پیمنٹ کاؤنٹر ہی نہیں ہے اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کینسر ہے وہ آئے اور یہاں پر بغیر چارجز پہ کیے اپنا علاج کروا سکتا ہے تو جی ملاقات کرتے ہیں کینسر کیر ہسپٹل ٹرس کی بانی جی ملاقات کریں بہت شکریہ جی بڑے اچھے قلمات آپ نے کہے اللہ آپ کو حجر دے سر سب سے پہلے تو میری میری ٹیم کے جانے سے کیاپٹل ٹی وی کی جانے سے ہم سب آپ کو سلام پیش کرتے ہیں جی والے کم اسلام جی سب کے لیے اور ناظرین کے لیے بھی والے کم اسلام سر اب مجھے یہ بتائیں کہ لوگ تو جب ڈاکٹر بن جاتے ہیں تو ان کا ایم یہ ہوتا ہے مطبع میں سب ڈاکٹر کی بات نہیں کریں سارے ڈاکٹرز ناراض ہو جائے کہ انہوں نے ڈاکٹر بننا ہے اس کے بعد انہوں نے ڈھر سارا پیسہ کمانا ہے پیسہ کمانے کے بعد جائدادے بنانی ہے یا باہر ستل ہو جانا ہے سر آپ کو یہ خیال کیسے آیا یہ انوکھا چوتا خیال کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور بالکل فری آف کسٹ کرنا ہے دیکھیں ہمارے ڈاکٹرز ماشاءاللہ بہت زیادہ تعداد اور اس کے حلال کماتی ہے اور ان کا حق ہے اس کے بعد جی ہم میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنی کمائی کے علاوہ بھی دوسروں کے کام آئے تو میں اپنی ساری عمر میں ہی یہی سوچ لے کے چلتا رہا اور میں نے اپنے جو کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج ور یونیورسٹی سے جو پہ ریٹائر ہوا تو اس وقت تک میرا یہی عمل تھا جی کہ میں اکسر مریضوں سے جو ہیں پیسے نہیں لیتا تھا اور میری یہ زندگی کی شروع سے ہی خواہش رہی ہے بلکہ میں آج بھی سمجھ نہیں پاتا کہ کینسر کے مریض سے کوئی کیوں پیسے لے یا شاید یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے دیکھیں ان کی زندگی دعو پہ لگی ہے اور کسی کی زندگی بچانے کے لیے پیسے تو نہیں طلب کر سکتے اگر ایک آدمی ڈوب رہے آپ کنارے پہ کھڑے ہیں آپ اس کو بچا لیں آپ اس کی زندگی بچاتے ہیں تو آپ اسے پیسے مانگتے ہیں کہ میرے آپ کی زندگی بچائی مجھے پیسے دیں تو مجھے بھی فیل ہوتا ہے کہ کینسر ایک ایسی بیماری ہے دریکٹ انسان کی زندگی اور موت کے درمیان ہے تو اگر میں کسی کی زندگی بچاتا ہوں تو مجھے اس کا محافظہ نہیں لینا چاہیے بخیر یہ اگر آپ مشکل بات ہے اور معاشرے میں یہی ہونا چاہیے ہونا یہ چاہیے بٹ دہ گراؤنڈ ریلیٹی ہے کہ دیکھئے کینسر کے علاج جیسے آپ نے فرمایا کہ بہت مہنگا ہے تو اس کی میں تھوڑی وضاحت کر دوں یہ ٹھیک ہے کہ ہماری عبادی اکثریت جو ہے وہ غربت کی ستا کے نیچے ہے بلکل 58% پرسنٹ پاپولیشن جو ہے لیس دن 2 ڈالرز اڈے پاورٹی لائن کے نیچے ہے اس کے علاوہ ایک بہت بڑا متوسط طبقہ ہے جی سفید پوش بلکل جو اچھا بھلا کماتا ہے بلکل لیکن وہ اپنی کینسر کے علاج نہیں کروا سکتا بلکل تو یہ سارے عوامل تھے جس جو محرک بنے اس بات کا کہ ایسا کینسر ہسپتال بنایا جائے جہاں علاج مکمل فری ہو اور اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم یہاں علاج مکمل فری کر رہے ہیں دوسری بات یہ جی کہ ملک میں کینسر کی بیماری بہت زیادہ ہے اس وقت تقریباً ہر سال چار لاکھ فراد کینسر جیسے موزی مرض کا شکار ہوتے ہیں اور علاج کی سہولت جو ہے وہ تیس فیصد سے زیادہ مریضوں کو علاج کی سہولت نہیں ہے تو دو باتیں ہوئی نا جی کہ ایک تو ہمیں نئے کینسر ہسپتال بنانے ہیں بلکل اور دوسرا ایسے ہسپتال بنانے ہیں جہاں ان مجبور اور نادار لوگوں کو ایکسپلائٹ نہ کیا جائے ان سے پیسے نہ لیے جائیں تو اسی مشن کو لے کے جی آج اس کینسر ہسپتال میں جہاں آپ تشریف فرما ہے نہ کوئی کیش کاؤنٹر ہے نہ پرچی ہے نہ کوئی بل دیا جاتا ہے نہ کیشئر ہے نہ ایکاؤنٹنٹ ہے ایک سوال ہم پوچھتے ہیں آپ پہ زکاة لگتی ہے تو آپ اس فارم پہ دسخت کر دیں کہ میں زکاة کا مستحق ہوں بلکل کیونکہ جو ہمیں سال بر زکاة ملتی ہے اور رمضان میں زکاة ملتی ہے وہ نہ ہسپتال کی تعمیر پہ لگتی ہے نہ مشنگری کی درامت پہ لگتی ہے زکاة صرف مریض کے علاج پہ لگتی ہے اور مستحق آدمی پہ لگتی ہے تو جب کوئی آدمی کہہ دیتا ہے میں زکاة کا مستحق ہوں تو اس کا علاج فری ہو جاتا ہے باقی جو لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو صاحب نصاب ہیں ہمیں تو زکاة نہیں لگتی آپ اسے کہتے ہیں جی آپ کا علاج کروائیں کوئی چارجز نہیں ہیں علاج کے بعد آپ کا دل کرے یا علاج کے دوران آپ کا دل کرے تو کچھ ڈونیشن دے دیں بڑے دلچسپ بات ہوتی ہے جیسے ہمارے ریڈیشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے بڑی مہنگی مشینے ہیں اس پہ علاج کے اخراجات پرائیویٹ اداروں میں لاکھوں میں ہیں پانچ لاکھ دس لاکھ نو لاکھ وہ وہی علاج اس سے بہتر جدید مشینے جدید ڈاکٹرز وہ کوئی دنظر دے کے کرا لیتا ہے ڈونر کہ جی میں تو اور بڑا خوش ہوتا ہے ہم بھی خوش ہوتے ہیں بات یہ ہے جی کہ ہم کسی کی عزت نفس نہیں مجرور کرتے ہیں ہم دوسرا سوال نہیں پوچھتے کیا آپ کی انکم کتنی ہے آپ کا گھر کتنا بڑا ہے آپ کا بل کتنا ہے ہم یہ معاملہ انسان کا اس کے اور اپنے خدا کے تعلق پر چھوڑتے ہیں اور ہماری بیسک ازمشن یہ ہے کہ پاکستانی معاشر لوگ اچھے ہیں کوئی بھی آدمی جھوٹ نہیں بولے گا امیر کبیر ہو اور کہے مجھ پہ زکاة لگتی ہے ایسا نشکرہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتا لوگ اچھے ہیں لوگ سچ بولتے ہیں کہ ہم زکاة لگتی ہے اب ان کا فری علاج کرتے ہیں جس پہ نہیں لگتی اس کا بھی فری علاج کرتے ہیں اور یہ کسی بھی کوئی احسان نہیں ہے ماشاءاللہ سر اللہ تعالیٰ آپ کے جیسی سوچ باقی لوگوں کو بھی دے اچھے سر کیونکہ میں یہاں پہ آج فرس ٹیم آئی ہوں میں نے یہ دیکھا کہ سر یہ ہاسپٹل ماشاءاللہ بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے میرا نہیں خیال ہے کہ اتنا بڑا ہاسپٹل اور کوئی ہے تو سر پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جگہ آپ نے کہاں سے لی کیسے لی دیکھیں جی یہ آپ کی بات درست ہے ماشاءاللہ کینسر کیئر ہاسپٹل ستائیس ایکر پر محیط ہے اور اس میں آٹھ بیلڈنگ بلوکس بننے ہیں اور ہم ابھی صرف تقریباً دو بیلڈنگ بلوکس بنا پائے ہیں چھے بیلڈنگ بلوکس مزید بننے ہیں جب یہ مکمل ہوگا تو یہ چار سو بیڈز پہ مشتمل ایک سٹیٹ آف آرٹ ہاسپٹل ہوگا جو ملک کی بہت سے ضروریات پوری کرے گا اور برون ملک بہت سارے علاقے جہاں ریڈیشن کے علاج کی سہولیات نہیں ہیں گلف میں نہیں ہیں بہت کم ہیں اور سینٹرل ریشن سٹیٹس میں نہیں ہیں تو ان کے مریضوں کو بھی سہولت دی جائے گی ابھی بھی مارے پاس افغانستان سے کابل سے کندھار سے افریقہ سے مریض آتے ہیں جن کو ہم سرائے میں ٹھہراتے ہیں اور ان کا علاج کرتے ہیں تو یہ جو زمین ہم نے خرید دی ہے جی کسی حکومت نے نہیں دی جی اور کسی ادارے نے ہمیں نہیں دی ہے ہمارا دس افراد کا ایک بورڈ آف ٹرسٹیز ہے کینسر کیر ہاسپلین ریسیچ سینٹری دی ٹرسٹ ریجسٹرڈ بید پاکستان ایڈی ٹرسٹ اور اس کے دس ممبران ہیں ہم ممبران نے اپنی جب اکھالی کی کچھ دوستوں سے لیے تو ہم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ہم نے ستائیس اکٹ زمین خرید لی اگر جہاں اس میں بھی کچھ باجبات باقی ہیں جسے زمین لی اللہ ان کو بھلا کرے تو وہ ہمارے پاس زمین آگئی جی پھر ہم نے کام شروع کیا اور لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں اور رب کریم کا بھی عزت شکر ہے کہ دوزار انیس میں دوزار پندرہ میں ہم نے کام شروع کیا اور چار سال میں ہم نے اپنے ریڈیشن کا شعبہ شروع کر دی تھوڑی سی تفصیل میں آپ کو بتا دوں جی ہمارے پاس اس وقت روزانہ تین سو سے زائد افراد کینسر کا فری علاج کروانے آتے ہیں ڈیڑھ سو سے زائد افراد اوپی ڈی میں ٹینڈ ہوتے ہیں اور ڈیڑھ سو سے زائد افراد روزانہ شوائن لگواتے ہیں جسے ریڈیشن ٹریٹمنٹ کہتے ہیں ہمارا شوائن لگانے والا دپارٹمنٹ پاکستان میں اس وقت صفحے اول کے دپارٹمنٹ میں شمار ہوتا ہے یہاں سات بنکرز بنے ہوئے ہیں جس میں سات ریڈیشن مشینیں لگی ہوئی ہیں دو انتہائی مہنگی ریڈیشن مشینز ہیں جنہیں ہم ڈیول انرجی لینر ایکسلیٹر کہتے ہیں اس میں ایک کی قیمت اور مالیت صرف پچپن کروڑ روپائی ہے اب اس پچپن کروڑ کی مشین کو چلانے کے لیے سی ٹی سیم ہے جو اور بارہ کروڑ روپائی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ ستر بہتر کروڑ کی انویسپنٹ پر جو ہم منافع کماتے ہیں وہ اللہ کے بینک میں سے کماتے ہیں دنیا کے بینک میں سے نہیں کماتے ہم ان مریضوں سے پیسے نہیں مانتے وہ جیسے میں نے وضاحت کی تو وہ ہمارا ریڈیشن ڈپارٹمنٹ ہماری پروفیسر ریشہ زمان صاحبہ ان سے بات کیجئے گا وہ آپ کو تفصیل بتائیں گے دوسرا ہمارا جی بہت سٹرانگ شعبہ یہ ہے انسٹیٹیوٹ آف پیلیٹیف کیر جب کینسر ایڈوانس ہو جاتا ہے تو کینسر کا اپنا علاج کرنا ممکن نہیں رہتا لیکن جب کوئی معالج کہہ دے کہ آپ کا کینسر لا علاج ہے تو مریض فوراں فوت نہیں ہوتا کینسر لا علاج ہونے کے باوجود مریض ایک سے ڈیڑھ سال بستر پہ رہتا ہے اس وقت جو اس کو تکالیف آتی ہیں اس کا ازالہ ممکن ہے اور اس کو پیلیٹیف کیر کہتی ہیں یہ ویسے کیوریٹیو علاج سے زیادہ مشکل ہے دیکھیں ایک مریض ہے وہ سانس ٹھیک نہیں ہے سانس کی نالی لگی ہے خوراک کی نالی لگی ہے ٹانگ کٹی ہوئی ہے بیٹس ہوئی ہے کروٹ بھی نہیں لے سکتا اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے چھے سے آٹھ ڈاکٹرز رہی ہیں جبکہ کیوریٹیو ٹریٹمنٹ کے لیے تھوڑے چاہیے تو پیلیٹیو کیر کا علاج جو ہے وہ بڑا مشکل تھا اور پاکستان میں سرے سے موجود ہی نہیں کسی اسپتال میں لہٰذا ہم نے اس ملک کا بہت بڑا پیلیٹیو کیر سینٹر بنایا ہے جی سر میں نے دیکھی وہ بیلڈنگ مارشاہ وہ انسٹیٹوٹ آف پیلیٹیو کیر ہے اس کے کمرے اس کی سہولیات آپ کو پروفیسر ریاض ضربان بتائیں گے تو دو شعبے ہمارے بڑے مضبوط ہوئے جی ریڈیشن کا اور پیلیٹیو کیر کا اور ساتھ کے ساتھ سر وہ انسٹیٹوٹ آف بریس کینسر بھی میں نے دیکھا ہاں جی انسٹیٹوٹ آف بریس کینسر زیر تعمیر ہے اس کی خاص بات یہ جی کہ پچھتر سالہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے پہلی دفعہ یہ انیشیٹوٹ لیا اور عورتوں میں بریس کینسر کی بروقت تشخیص کے لیے میس میموگرافی سکریننگ پروگرام شروع کیا یعنی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہم نے تین مشینیں خریدیں چار چار کروڑ کی ان کو گاڑیوں میں نصب کیا اور لوگوں کے گھروں تک پہنچایا کہ ہر وہ خاتون جو چالیس سال کی عمر تک پہنچ جائے اس کے لیے لازمی ہے کہ اپنی میموگرافی کروائے ایسے میں ہوتا ہے جی کہ میموگرافی وہ ٹیسٹ ہے جس میں بریسٹ کا ایکس رے کرتے ہیں اور اس میں اگر چاول کے دانے کے نصف حصے جتنا بھی کینسر ہو تو وہ پکڑا جاتا ہے تو نہ بڑا آپریشن کرنا پڑتا ہے نہ موت واقع ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں بروقت تشخیص اور بروقت علاج تو ہماری اس میموگرافی سکریننگ پروگرام میں آج ماشاءاللہ ہم پچاس ہزار میموگرافی کر چکے ہیں اور سارے پاکستان میں ہماری گاڑیاں جاتی ہیں بدین سے لے کے خوزدار تک گلگت بلتستان تک اندرون سندھ پنجاب کے دور افتادہ علاقوں میں ہم وہاں گاڑیاں بھیجتے ہیں جہاں عورتوں کو اس مرض کی تشخیص کی سہولت نہیں ہے بریکن سر سہولت بھی نہیں اور وہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے اور وہ نہ ایدھر آئیں گے اتنی پین بھی نہیں لے سکتے بچا رہے کہ وہ ایدھر آئیں اور آ کے ایدھر کسی بڑے ایچیٹیوٹ سے تو وہ اللہ تعالی نے بڑی کامیابی دی ہے اور لائنز کلپ نے ہمیں اس میں بڑا سپورٹ کیا مشینوں کو ابتدائی طور پر لائنز کلپ کی مدد سے خریدا گیا وہ چلائی گئی آج بھی یہ کہ یہاں مشین نصب ہے تو میموگرافی کرتے ہیں اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ بریس کینسر کے علاج میں تیرہ شعبے کام کرتے ہیں جس میں میموگرافی ہے الٹرساؤنڈ ہے چھوٹی سوئی سے باریک سوئی سے ٹیسٹ ہے بڑی سوئی سے ٹیسٹ ہے پھر سرجری ہے پھر اس کی پیثالوجی ہے پھر اس کا سیٹی ہے پھر اس کی کیموترپی ہے اس کی ریڈیشن ہے تو یہ کوئی بارہ تیرہ جو شعبے ہیں بریس کینسر کے ہمارے پاس اس وقت کمپریینسیو ٹریٹمنٹ ہے بریس کینسر کا یعنی بریس کینسر کی عورت واک ان سے آ جائے گی اور آخر تک ہم اس کا علاج کرتے ہیں تو یہی سوچ کے ہمارے بہت سے جو موازرز ڈونرز ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور اب ہم پاکستان کا پہلا بریس کینسر یونٹ بنا رہے ہیں سو سے زائد بیڈ کا جو سپٹمبر میں شروع ہو جائے گی تعمیر اس کی گرانڈ بریکنگ ہو چکی ہے تو یہ پاکستان کا پہلا بریس کینسر ہاسپل ہوگا جہاں عورتوں کو تشخیص سے لے کے علاج کے تمام مراحل بغیر کسی محافظے کے مویا کیے جائے گی جزاک اللہ سر مجھے یہ بتائیں آپ نے کہا کہ اس وقت جو ہے آپ کے پاس کتنے بیڈز پر مجتمل ہاسپل ہوگا یہ بلڈنگ جو کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کی ایک سو بیس بیڈز ہیں اور پنجاب ہیلتھ کیر کمیشن نے ہمیں پچانویں بیڈز پر مریض داخل کرنے کی اجازت دیئے کس دن مریض زیادہ ہوتے ہیں کس دن مریض کم ہوتے ہیں ان بیڈز پر ہم پلیٹیف کیر کے مریض بھی داخل کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہم ایک چھوٹی سی ایمرجنسی چلا رہے ہیں آپ دیکھیں کیا وہ دکھ کی باتیں کریں اس ملک میں کینسر ایمرجنسی نہیں تھی اگر کسی کینسر کے مریض کو ایمرجنسی بلیڈنگ ہو سانس اکھڑ جائے پیٹ پھول جائے پھپڑے کے اندر پانی آئے نچلا دھڑ کام نہ کرے وہ کہاں لے کر جائیں وہ ایک جنرل ہسپیل میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ وہاں سے انکار کرتے ہیں کہ آپ اس کو کینسر ہسپتال میں لے جائیں کینسر ہسپتال والے کہتے ہیں ہمارے پاس ایمرجنسی نہیں کہیں اور لے جائیں مریض ایمبولنسز میں فوت ہوتے تھے تو ہم نے جی اللہ کا بڑا کرم ہے جی یہاں ہم نے سات بیٹ پر ایک چھوٹی سی کینسر ایمرجنسی بنائی ہے وہ بھری رتی ہے تو پاکستان کی تاریخ کی یہ پہلی کینسر ایمرجنسی ہے جو کسی ڈاکٹر صاحبہ نے ہمیں ڈونیٹ کر کے اس کے اوپر بنا کے دیئے جی تو یہ کام ہو رہا ہے یہاں پر اس کے علاوہ جی اب ہمارے اپریشن تھیٹرز دیکھیں دو اپریشن تھیٹرز ہیں اس میں ایک پیسٹی ہے جی کہ تقریبا ہم سال کے کر رہے ہیں اور بڑی آنٹ کی کر رہے ہیں اور ہمارے پاس اس میں جو کنسلٹنٹس ہیں انتہائی قابل ہیں دونوں یوکے سے کالیفائیڈ اور ٹرینڈ ہیں ڈاکٹر حماد رزا شیخ وہ چودہ سال برمینگم میں صرف بریس کینسر سرزری کرتے رہے ہیں اور پروفیسر ریحانہ بڑی نامور کولو ریکٹن سرجن ہے یہ لوگ بغیر کسی محافظے کہ ہمارے اپریشن تھیٹرز میں ان کا احد ہے کہ جب تک مریض جائیں گے ہم فری کریں گے اس کے لئے پروفیسر کچی لیکیاں کما رہے ہیں سر آپ لوگ ماشاءاللہ تو اسی طرح پروفیسر مجید چودری ہمارے بورڈ میمبر بھی ہیں سینئر بھی ہیں اور ہمارے پیٹرن بھی ہیں بہت کابل سرجن ہے ان کی ساری فیملی سرجری ہے وہ بھی فری سرجز کرتے ہیں تو ہمارا یہ تیسرا شبہ جیس سرجری کا بہت بڑا شبہ ہے اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح کا ماشاءاللہ سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں تو اس کو تو سر ہر ڈسٹرک لیول پہ ہونا چاہیے اس طرح کا کام تو یکیناً آپ نے بھی سوچا ہوگا کہ اس کو ایکسپینڈ کریں گے اگر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو سر کون کون سے شہروں میں لے کر جائیں گے دیکھیں جی ہم نے تو اللہ سے وعدہ کی ہوئے کہ ہم نے بلوچستان میں کینسر اسپال بنانا ہے اب اس میں لوگ اوروں کی بھی دلچسپی ہے اللہ جس کو چن لیں گا ہے جس کو مواقع ملیں گے مجھے تو آج اگر ڈونرز مل جائیں تو میں تو جی کل سے کوئٹا میں بلوچستان میں کینسر اسپال بنانا چاہتا ہوں وجہ یہ ہے جی کہ بہت پیارے لوگ ہیں اور بڑی دور افتادہ ہیں اور ہم سے بچھڑوں میں ہیں ہمارے ملک میں رہ کے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ انہیں گلے لگائیں گلے لگانے سے مراد ہے ان کے مسائل کو حل کریں اگر ایک صوبہ ہے اور رکبے اور وسائل اور مادنیات اور قدرتی وسائل سے سب سے بڑا صوبہ ہے مالہ مال ہے تو ہمیں چاہیے کہ ان لوگوں کے دکھ درد بانٹیں تو وہ ہماری جی گاڑی ڈیڑا بکٹی گئی میموگرافی کرنے کے لیے تو میرا خیال تھا کہ عورتیں کچھ فطری شرمو یا بیک ورڈ نہیں آئیں گی یقین کریں اسی اسی عورتیں ڈیلی میموگرافی کرواتے نہیں ڈیڑا بکٹی میں اور سات دن انہیں ہماری گاڑی وہاں پہ رکھی اور انہیں وہ آکے پوچھتی تھی یہ کیا مشین ہے یہ ہمارے بریسٹ کا ایکسری کر رہی ہے اس میں سے کینسر ڈھونڈ رہی ہے تو وہ پھر جی ہم اگر کسی کو کینسر نکل آتا تھا تو ہم اپنی یہاں سے گاڑی بھیج کے منگواتے تھے مریضہ کو یہاں علاج کرتے تھے تو آج ہمارے پاس ما شاء اللہ وسائل اتنے بہتر ہیں کہ ہم تمام دور افتادہ علاقوں میں جہاں ہم اپنی میموگرافی گاڑی بھیجتے ہیں ہم وہاں سے عورتوں کو اگر تشخیص ہو جائے کسی کو تو اس کو کینسر کے علاج کے لیے اس ادارے میں لاکھیں مکمل علاج دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں دور افتادہ لوگوں کے لیے ہم نے ایک سرائے بنائی ہے ایک ڈونر نے ہمارے بڑے نیک آدمی ہیں انہوں نے اپنی جیپ سے ایک سرائے بنائی ہے اس کو ہم سرائے بشر کہتے ہیں اس پر لکھا بھی ہوئے بورڈ کہ وہ انسانوں کی سرائے ہیں وہاں جی ایک سو پچاس ایک مریض ہیں ان کے اٹنڈنٹس دور افتادہ علاقے سے آتے ہیں وہ داخل ہو جاتے ہیں ان کو کھانا بھی فری ہے ان کو رہائش بھی فری ہے اور ان کو یہاں پہ راج بھی فری ہے تو بہت سارے شعبیں ہیں جی تو اصل بات یہ جی کہ مجھے یہ بڑی میری قطعی ہوگی کہ میں اپنے ڈونرز کا شکریہ دانہ کروں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان کا یہ ایک بڑا ایسٹ بن گیا ہے جو پتہ نہیں کتنے دھائیاں سیکنڈ سال کام کرے گا انشاءاللہ دوسرا ہم ان لوگوں کے بہت مشکور ہیں پاکستانی بھائیوں کے جو یہاں ہیں اور خاص طور پر جو برون ملک ہیں کہ وہ فراختلی سے اتیاد دیتے رہے اور ہمارا ہسپتال یہاں تک پہنچا لیکن اگر آپ کی اجازت ہو تو کیپیٹل ٹی وی کی وساطت سے میں انتوان صاحبان کو کہوں گا کہ بھائی ابھی اسپتال مکمل نہیں ہوا ابھی ستر فیصد کام رہتا ہے آگے بڑھیں اپنا ہاتھ نہ رکیں اللہ آپ کو ستر گناہ دے گا ہمارا اسپتال نامکمل ہے اپنے اتیاد زکاة خیرات صدقہ جو بھی دیں گے اسی حوالے سے ہم اسپتال میں مریضوں اور بلڈنگز کو بلائیں گے ہر ڈونر چاہتا ہے کہ ڈونیٹ کرنے والا جو اس کی زکاة ہے یا خیرات یا جو بھی وہ دے رہے ہیں وہ صحیح جگہ پہ لگے جو جگہ پہ جو ڈیزارونگ جگہ ہے تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ اچھے جگہ تو کوئی نہیں اور نیکی کمانے کا جو اگر آپ سوچیں گے موقع ہے تو اس کو جانے نہیں دینا چاہیے صاحب مجھے بتائیں کہ جو دونیشن کلیکٹ کرنے کا ہے یہ کیا کرائیٹریہ ہے کیا اس طرح سے پانڈریزنگ کی جاتی ہے یا ڈونرز کوئی پرسنیلیٹی کو یا اس کی انکم کچھ چیزوں کو جج کیا جاتا ہے اچھے نہیں یہ ہمارا بڑا مختلف طریقہ کار ہے لوگ اکثر پوچھتے ہیں جی آپ کی میڈیا کمپین نہیں ہے ہماری میڈیا کمپین کمزور ہوتی اس کی وجہ یہ ہے جی ہمارا میڈیا بجٹ نہیں ہے لوگ ہم زکاة دیتے ہیں اور ہم کائل نہیں ہے کہ ہم زکاة کے پیسوں سے کمپین کریں تو جو کہ مجھے کمپین کرنے کا کہتا ہے ڈونر میں کہتا ہوں جی آپ کر دیں تو وہ بھلا ہو کچھ ڈونرز کا اس سال انہ میں ساٹھ لاکھ روپے کی ہماری میڈیا کمپین ہوئی ہے تو اس وقت تو جی لاہور میں جو اسپتال کام کر رہے ہیں ان کے تو پینتیس کروڑ تیس کروڑ تو ان کا بجٹ ہے میڈیا کمپین کا ہماری کمپین جو ہے وہ بہت ساتھ ہے we believe in service delivery یعنی ہم اپنے مریضوں کو سہولیات مہیا کریں یہ ہماری سب سے بڑی کمپین ہے اور اس میں دیکھیں جب چار سو مریض ڈیلی آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تین سو نانانوے مریض خوش جاتے ہیں لیکن وہ جو ایک مریض نراز جاتا ہے جس کو انتظار کرنا پڑ گیا یا جس کو اس کی مرضی کے مطابق کام نہیں ملا میری کوشش ہے کہ اگلے آنے والے دنوں میں ہم اپنے ہسپتال کو اور عملے کو تربیت دے کر اتنا اچھا کریں کہ چار سو میں سے ایک مریض بھی نراز نہ جائے بلکل نہیں دعا کریں کہ یہ ہماری سرویس ڈیلیوری بہتر ہوتی جائے تو اسی سے ہماری کمپین ہے اور دوسرا آپ جیسے کیپیٹل ٹی وی والے لوگ جو خود تشریف لائیں انٹریو کرنے ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں اور آپ کے ادارے کے چیئرمن کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں کاملے توجہ سمجھا آپ سے تو اتنے سارے دنیا میں پروفیشن تھے ہم نے آپ کے ہسپتال کے بارے میں تو بہت کچھ جانا یہ بتائیں کہ آپ کو ڈاکٹر بننے کا ہی خیال کیوں آیا اور اس پہ بھی ڈاکٹر بننے کا خیال کیوں آیا بس یہ اب بچگانہ خواہش تھی کہ نومین دسویں کلاس میں میں نے سوچا کہ کینسر ریسرچ کرنی ہے اور اللہ نے مجھے پھر یہ موقع دیا ڈاکٹر بن گیا کینسر سپیشلس بن گیا اور بڑے بڑے نام مارداروں کے ساتھ مجھے ریسرچ کا موقع ملا تو بس خوش خسمتی ہے جی سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہمارے یہاں لوگ بننا کچھ چاہتے ہیں ماں آپ کچھ اور چاہتے ہیں تو عام لکھی کہ میں نے خواہش کی اور اللہ نے پوری کر دی ماشاءاللہ اچھا سر یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ اتنا بڑا سیٹ اپ آپ یہاں پر کھڑا کر ویٹھے ہو ہیں تو سر اس میں آپ کو کسی حکومت نے بھی کبھی سپورٹ کیا نہیں دیکھیں ہمیں کسی تعلق نہیں اس بات کی وضاحت کرنا اس لئے ضروری ہے حکومتیں کرتی ہیں مالی معاملت بھی کرتی ہیں ہماری نہیں کی ابھی تک کر دیں گے تو ٹھیک ہے نہیں کریں گے تو 22 کروڑ عوام زندہ بات ماشاءاللہ آپ نے کبھی اپروش نہیں کیا کسی کو یہ آپ لوگ اتنا ہم نے کوشش کی تھی لیکن ہم نے کوئی خاص کوشش نہیں کی اور کچھ خاص کامیابی نہیں ہوئی ہے حکومت کی جب بھی توجہ آئے گی اور حکومت ہماری مدد ضرور کرے گی اس لئے کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو بنیادی طور پر حکومت پنجاب کی ذمہ داری تھی دیکھئی حکومت پنجاب اور پاکستان میں جب ہم کہتے ہیں ساٹھ سے ستر فیصد مریضوں کا علاج نہیں ہے اور پنجاب کے کسی بھی ٹیچنگ ہاسپٹل میں ریڈیشن کی وہ مشینے ہی نہیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں ہم کہتے ہیں بھی لگائیں وہاں پر نہیں لگاتے تو ہم آپ کا حصہ کا کام کر رہے ہیں تو اسی حساب سے ہماری مدد کریں لیکن ہمارا کسی سیاسی تعلق نہیں اور ہمارا کسی مذہبی گروہ سے تعلق نہیں الحمدللہ مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں اور ووٹ بھی ڈالتے ہیں لیکن we are not political people سر آپ نے اگر ووٹ کی بات کری دیا ہے تو بتائیں پھر کس پارٹی کو ڈالتے ہیں میں جی ووٹ ڈالتے وے سب سے پہلے اپنے ہلکے کے جو ہوتا ہے کینڈیڈیٹ اسے ملتا ہوں اس کا میں انٹریو کرتا ہوں اور اس کے نظریات اس کے اقاعد اس کے موٹیو پاکستان کے لئے کیا کرنا چاہتا ہے میں اس لوگوں کو کیا پیغام کیا دیکھیں فیوچر پلانز تو ہماری یہ جی کیس کینسر اسپطال کو جلدی سے جلدی مکمل کرنا چاہتے ہیں اور اگر ڈالنرز ہمارے ساتھ اسی طرح نیکی کرتے رہیں تو ہم یقین انچاندی سالوں میں اس کو مکمل کر لیں گے ایک ضروری پیغام عوام الناس کے لیے جی وہ دو حصوں میں پہلا حصہ عورتوں کے لیے کہ سب سے میری ریکویسٹ ہے ناظرین سے ہر وہ خاتون جو چالیس سال کی عمر کو پہنچے اپنی دونوں بریسٹ کی میموگرافی کروائے کیونکہ اس میں کینسر کی بروق تشریح ہوتی ہے مکمل شفایابی ہوتی ہے جان بچتی ہے جسم بچتا ہے اور یہ بہت ضروری ہے تو یہ پیغام ہے کہ ہر وہ عورت جو چالیس سال تک پہنچے ہر سال اپنی بریسٹ کا ایکس ری یعنی میموگرافی کروائے کینسر کے رہسپتال میں یہ فری موجود ہے واک ان کریں آکے میموگرافی کروائیں چلے جائیں دوسرا سر ایک فائزہ صاحبہ ایک بڑی ضروری بات ہے پبلک کے اگر ہم اپنی زندگی میں ہیلڈی لائف سٹائل اپنائیں جس کے دو جز بہت ضروری ہیں روزانہ تیس منٹ پیدل چلیں تیز تیز روزانہ ہفتے میں پانچ دن اور خوراک سادہ رکھیں اور بہت زیادہ گوش سے پرہیز کریں سادہ خوراک کھائیں تباکو نوشی نہ کریں تو یقین کریں کہ پاکستان میں کینسر کی شرعہ میں چالیس فیصد کمی ہو سکتی ہے یہ بہت بڑی حقیقت ہے اور اس کے لئے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اس کو پرائمری پروینشن کہتے ہیں کینسر سے بچاؤ کہتے ہیں لوگ اگر تیس منٹ روزانہ واک کریں ہفتے میں پانچ دن خوراک کو سادہ کر لیں اور ہر قسم کا تباکو چھوڑ سادہ خوراک سے مراد یہ جی کہ آپ سبزیاں زیادہ استعمال کریں جس میں فائبر کولیسٹرول بھی کم کرتا ہے جو کینسر سے بچاتا ہے اور گندم جب لیں تو ہول ویٹ گندم لیں یعنی اس میں فائبر ہو اور ریڈ میٹ روزانہ مت کھائیں روزانہ مت استعمال کریں تو یہ احتیاطیں اگر کریں تباکو نشی چھوڑ دیں ریڈ میٹ کم کر دیں پیدل چلیں تو ہمارے ملک پر کینسر کا بوجھ اور دیگر بیماریوں کا بوجھ کم ہو جائے گا تو یہ میرے جی پیغام ہے اور فائزر صاحب آپ کا بھی شکریہ ناظرین کا بھی شکریہ اور وہ لوگ جو سوچ رہے ہیں کہ ہم ڈونیشن کریں گے اس ہسپتال کو ان کا مریض زیر علاج ہیں ان سے بھی بات کریں گے تو چلیئے ملاقات کرتے ہیں مختلف ڈاکٹر سے اور مریضوں سے